موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو سب لوگ دوستو کوئیت سے انٹری کو لیکر اور کورنٹین کو لیکر اچھی خبر سامنے آ رہی ہے دوستو کوئیت میں مسافر ایپ پر انٹری کرنے والی لوگوں کے ویکسینیشن کو ویریفائی کیا جائے گا اگر آپ کا کوئیت مسافر ایپ پر کوئی ڈاٹا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کوئیت میں انٹری کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے بتا دیں کہ دوستو کوئیت سرکان نے تین کیٹگری بنائی ہے جن تین کیٹگری کو لوگوں کو کوئیت میں کورنٹین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے دوستو کوئیت مسافر ایپ پر انٹری کرنے والے یاتریوں کے ہوں گے ویکسینیشن شرٹیفکٹ ستیا پت بتا دیں کہ کوئیت منتری پارشت نے کوئیت میں پرویش کرنے والے ویسے یاتریوں کو انسٹیٹیوشنل کورنٹین سے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ان تین کیٹگری کے انتگرد آتے ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں کوئیت میں آنے سے پانچ ہفتے پہلے ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہو یا دونوں ویکسین کی ڈوز ایریول سے دو ہفتے سے پہلے لی گئی ہو کوئیت میں انسٹیٹیوشنل کورنٹین سے چھوٹ ملنے والے یاتریوں کو اپنے ویکسین ریکارڈ کا سرٹیفکٹ کوئیت مسافر ایپ پر اپلوڈ کرنا ہوگا اگر دوستو آپ لوگوں کا کوئیت مسافر ایپ پر کوئی بھی ڈاٹا اپلوڈ نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کوئیت مسافر ایپ کیا ہے اور آپ کوئیت میں انٹری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئیت میں انٹری نہیں کرنے دی جائے گی یعنی کہ دوستو کوئیت میں انٹری کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویکسین لگا لیا ہے تو آپ کو کورنٹین نہیں کیا جائے گا اور آپ لوگوں کی ویکسین کا ریکارڈ سرٹیفیکٹ کوئیت مسافر ایپ پر اپلوڈ ہونا چاہیے بتا دیں کہ دوستو کوئیت مسافر ایپ کوئیت انترہشٹے ہوای اڈے کے مادیم سے یاتریوں کے لیے یاتروں کو سبیدہ جانک بنانے کے لیے پہلا آن لائن منچ ہے اور بتا دیں کہ دوستو کوئیت میں رمضان کی شروعات ہوگی چودہ اپریل سے دوستو کوئیت دس میں رمضان کا موارک مہینہ چودہ اپریل سے شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو چودہ اپریل بدھ کے دن کوئیت میں پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی پلپل کی خبر پانے کے لیے سبسکرائب کریں گلف انفر ٹیوی نیوز کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ